چرچہ میں آج میرے ساتھ دیش کے بڑے پترکار ہیں کیونکہ راجنیتہ تو ایک دوسرے پر عاروب پرتعاروب کرنے سے تھکیں گے نہیں ورش پترکار ہندوستان ٹائمز کے پولٹیکل ایڈیٹر ہیں ونود شرما گاؤں دے ہاتھ سے جڑے ہوئے ہیں وہیں جا کر بس گئے ہیں شہروں کا بھی مزا لیا پر گاؤں میں زیادہ آنند پا رہے ہیں شیطل سنگھ جانے مانے راجنیتک وشلے شک اب ہے دوبے ہمارے ساتھ ہیں ونود اگنی ہوتری بھی ابھی چرچہ میں جڑیں گے اور ایک اور ورش پترکار وجہ تریویدی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں وجہ مجھے پہلے تو یہ سمجھائیے یہ سیاسی پارے کی تو بات کریں گے یہ موسمی پارا اب اس میں ایک آنکڑا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میں نے کیوں کہا common sense is not so common 2019 کے بھی درچکو ووٹ پرتیشت پر ہم نظر ڈالیں اس بار کیا کھیل ہوا گیارہ گیارہ دن بعد مکمل آنکڑے اب وہ بھی پورے مکمل نہیں وہ جاری ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں بعد میں اب کہا جاتا ہے 2019-2024 کے متدان کے آنکڑوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے انٹی انکمبنسی نہ تلاشیے چلیے نہیں تلاشتے ہیں فیلحال کے لیے پیچھا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں کسی مدد کا لیکن وجہ پہلے چرن میں لگ بگ ستر فیزدی مددان تھا 2019 میں دوسرے چرن میں ستر سے اوپر تھا سرسٹھ فیزدی تھا تیسرے چرن میں چوتھے چرن میں پھر انتر فیزدی سے اوپر جاتا دکھائی دیا اور پانچوان چرن باسٹ دشم لف شونی ایک فیزدی چھٹا چرن چونسٹ فیزدی پانچوان چرن پینسٹ فیزدی مطلب پانچ چھ فیزدی گر گیا تھا پچھلی دفعہ آخری چرن انیس مائی کو ہوا یعنی کہ موسم کی مار کا متدان پر اثر پڑتا ہے یہ بڑی سادھارن سی بات چناوائیوں کو سمجھ نہیں آئی سندیجی آپ نے ذکر دونوں باتوں کو بہت تنج کے ساتھ اور بہت اس پاس طریقے سے کر دیا لیکن یہ بات صاف ہے کہ چناوائیوں جب چناوو کو دیکھتا ہے تو ساری ویوستہوں کو دیکھتا ہے وہ تیوہاروں کو دیکھتا ہے وہ چھٹیوں کو دیکھتا ہے ابھی چناو میں آپ کو یاد ہو کہ چناو میں راجی میں شادیوں کے ساوے تھے اس وجہ سے انہوں نے بدلاؤ کر دیا تاریخ میں تو گرمی تو سب سے بڑا اور دیش کے زیادہ تر حصوں میں بڑی گرمی رہتی ہے لیکن کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ شروعات سے ہی یہاں پر تھوڑی سی پریشان ہی رہی پہلے تو چناوائی اکت نہیں تھے چناوائی اکتی اچانک ہوئی ایک چناوائی اکت چلے گئے پھر اچانک کیے گئے مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہمارا الیکٹورال سسٹم اور تیکنولوجی ڈیولپ ہوئی ہے ایک تو سات چرنوں کی چناو کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں راجستان سے ہوں راجستان میں مجھے نہیں لگتا کہ دو چرنوں میں چناو کی ضرورت راجستان اتنا شاند پردیش ہے یعنی آپ کو یاد ہو کہ پچھلے پچاس سال میں کوئی الیکٹورال وائلنس کی بڑی لگتا نہیں ہے اور وہاں پر عام طور پر ایک بار میں ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بار میں ہو سکتا ہے ہم دیکھیں یو پی کو دیکھیں ویس بینگول کو دیکھیں بیہار میں آپ نے سات چرنوں میں چناو کہ وہ اپنی ریلیاں کر سکیں ان کو فیز آؤٹ کر سکیں سب جگہ ریچ آؤٹ کر سکیں ان کی سہولیت کے حساب سے ٹائم ٹیبل ڈیسائیڈ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے وہ جو آروپ وہ لگا رہے ہیں اس کو الگ طریقے سے دیکھیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیش میں گرمی کا سارا ماحول اور لگاتا یہ ووٹر پر کیوں آپ ڈال رہے ہیں کہ وہ گرمی میں چلا جاگے میں بہت ہی تو کہہ رہا ہوں ووٹر کی اگنی پریقشہ کر رہے ہیں اور الیکٹورال وائلنس بھی پچھلے پچیس سالوں میں تیس سالوں میں کم ہو گئی ہے تو ہم کو چناو کو کم چرنوں میں کرنا چاہیے اور جب یہ دیش ایک دیش ایک چناو پر آ گئے ہیں ہم لوگ اس پر ڈیبیٹ شروع کر رہے ہیں تو پھر ایک دیش ایک چناو جب کریں گے مطلب تیس راجیوں میں اور سارا دیش میں تو سال بھر چرائیں گے کہ چناو اُلٹا یہ کم سے کم ہونا چاہیے وقت ہونا چاہیے اور موسم کو تو خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے پچھلی بار انیس مہی پندرہ مہی ایک ایسا وقت ہوتا ہے اس کے بعد گرمی تیجی سے بڑھتی ہے لیکن ہم ووٹر کی چنتہ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے راج نیتاؤں کی اپنے آقاؤں کی چنتہ کر رہے ہیں حالانکہ ترکوں میں اس لیے نہیں مانتا کیونکہ ایک سادھن سمپن سرکار کے لیے تو موقع اور اس کے پاس نیتاؤں کی اور سنسطھان کی سنسطھان کا اتنا ڈھاچہ مجبوط ہے کہ وہ کم میں بھی کر لیتا یہ تو چھوٹیس پارٹیوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے مانلی جی ایک ہی پارٹی کے دو ہی نیتا ہیں جیادہ چرنوں میں ہوں گے تو وہ جیادہ چرنوں میں جا سکتے ایو پی کی اسی سیٹوں میں بھی ساتھ چرن بھی آر کی چانس سیٹوں میں بھی یا کوئی وہ بنا لیا ہم نے شگل ہے جی نہ جی یہ کرنا ہی کرنا ہے چار چرنوں میں بھی یہ چنا ہو سکتا ہے پانچ چرنوں میں بھی میکزیمم چنا ہو سکتا ہے اور ویدر کو بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ویدر کو کس طرح سے اور اب تو آپ کے پاس وہ تکنیک ہے آپ چھوٹیس پہلے بتا سکتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ویدر ریپورٹ آپ کھول کر دیکھ لیجئے آپ ٹیوریسٹ کے طور پر لیکن کیا چناوائیوگ کی ہو سکتا ہے ان کی بھی کچھ مجبوریاں رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ دیکھئے شہروں میں تو لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ شہروں میں مدان کم ہوتا ہے پر گرامین انچل میں رہنے والے ان کے ساتھ تو بے رہمی کر رہے ہیں بہت بے رہمی یہ بے رہم ہونا ہے بے رہم ہونا ہے لیکن سر میں کہہ رہا ہوں یہ مدہ بہت بڑا ہے لیکن اس سے زیادہ مدہ جو مجھے گمبی لگ رہا وہ یہ کہ اس دوران جو چناوی گرمی ہوئی ہے ہمارے راجنیتاؤں کے بیچ میں اس پر بھی چناوائیوگ نے دھیان نہیں دیا اس پر کہاں دھیان نہیں دیا ہے اس پر دھیان نہیں دیا ہے مجھے وہ بھی بڑی چنکا کی بات لگتی ہے پردان منتری مودی اور راہل گاندھی ان کی باتوں کا سنگیان لے کر نوٹس دیا گیا ہے ملکہ ارجن کھڑ گیا اور جے پی نردہ کو یہ پہلی بار ایسا مجھے لگا کہ ایسا ہوا گیا کیونکہ کانون کو بھی دیکھیں کہ جو اپراہد کرے گا یہ پرسنل ہوتا ہے کوئی سندیب جی اور ویجائے تریویدی اور تین بیٹھے ہوئے ہیں تو سندیب جی نے یا ویجائے تریویدی نے کوئی اپراہد کر دیا تو گروپ میں آپ سب کو سجا تھوڑ بھیجیں گے تو یہ بھی کانون میں کس طرح سے آپ نے کیا گیا کیونکہ شاید آپ کی ہمت نہیں ہو میں نہیں کہہ رہا کہ کیوں ہوا لیکن کس وجہ سے یہ کیا گیا نہیں ازیر پیش کر رہا ہے نا نہیں آپ ایک ویکتی ایک نئی روایت قائم کر رہا ہے ایک ویکتی کو تو چناؤ پرچار کیلئے روک لگا دیتے ہیں اور دوسری طرح آپ پارٹی کے ادھاکش کو نوٹیس دے رہے ہیں یا تو ایک ہی طریقہ بنایا کہ ساری پارٹیوں کو ایک نوم کے طور پر آدیش دے دیں کہ اس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور اس میں بھی دشاہ نردیش کیسے بھئی کانگریس کو کہہ دیا سمویدھان کا ذکر مت کرو ہندو مسلمان یا زیادہ دروی کرن کی بات مت کرو یہ تھوڑا بی جے پی کی طرف اشارت ہے اشاروں میں کیوں کام کرنے کی طرح تھا کیوں جرورت ہے اس بات کی تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چناوی گرمی رہی ہے اس دوران اور چناوائیوں کی بھومکہ پر میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کیا مجبوریاں رہی ہیں کیا پریشانیاں رہی ہیں لیکن بہت سارے سوال اس دوران اس چناووں میں کھڑے ہوئے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے